بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ایک نئی ہٹ سٹوری کے ساتھ یعنی پونزی سکیم کتہ جو چلنے والی کمپنیز ہیں اس حوالے سے ایک بڑی بریکنگ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اب خود اندازہ کیجئے گا کہ جو لٹیرے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں جو عوام کو بڑے انعماد کا لالہ دیتے ہیں بڑی گاڑیوں کا لالہ دیتے ہیں ان کو شیشے میں اتارتے ہیں کس طرح ان کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ دیکھنے کے پاکستان میں اس وقت بندر میکر ہو گیا یو ٹائل ہو گی غوث ایک کمپنی آئی ہے انہوں نے بھی ایک دبائی کا جالی شہزادہ پرچیز کیا ہوا ہے البرکہ ہولڈنگز کے اوپر پروگرام کیا تھا کل آج اسی کے اوپر مزید پروگرام میں آپ کو کچھ اور حقیقت بھی بتائیں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ بلکہ اب تو ایک جس طرح ایچ ایف سی سکیم آیا تھا اس طرح ایک سی جے کوئی ایک سی جی کے نام سے ایک نیا ٹریڈنگ ایپ آئی ہے اس میں اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں یہ بہت بڑا منافع دیتی ہے اور ٹریڈنگ کرواتے ہیں یعنی کہ وہی ڈبا بروکر رکھ کے اپنے ساتھ اور پھر عوام سے لوٹ مار کریں گے سی جے جو کمپنی ہے یا جو ویب سائٹ ہے یا جو ٹریڈنگ ایپ ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آگا کروں گا اور اس میں کچھ لوگوں کے بتاؤں گا تفصیلات بھی کہ یہ پہلے کس کمپنی میں رہے کس ویب سائٹ میں رہے کس ٹریڈنگ ایپ کے ساتھ یہ منسلک رہے پھر یہ اب ایک سی جے کے نام سے جو دوبارہ جو ایک ٹریڈنگ ایپ آئی ہے اس میں یہ عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ بطور پاکستانی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ آتی ہے کوئی بھی اس طرح کی کمپنی آتی ہے جو آپ کو ایسی سی پی کا ایک لیٹر دکھاتے ہیں ایک سیٹفیکیٹ دکھاتے ہیں وہ بسیکلی سیٹفیکیٹ ہوتا آٹھ دس ہزار پے کے اور اس کے بعد وہ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایسی سی پی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کراؤڈ فنڈنگ اگر شروع کرے گا تو وہ سب سے پہلے مزاربہ کا لیسنس لے گا اگر کسی بھی کمپنی کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے تو وہ کمپنی غیر قانونی ہوگی یا دوسری بنیاد پہ وہ کمپنی اس حیثیت میں چل سکتی ہے کہ وہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرے لیکن یہاں پہ جتنی بھی ویب سائٹ بنائی جاتی ہیں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ان کا کام اس طرح لوٹ مار کرنا ہوتا ہے اور پھر اختتام میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی مظلوم عوام رو رہی ہوتی ہے کیونکہ لالچ میں جب انسان آندہ ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے آج البرکہ ہولڈنگز کے اوپر دوبارہ پروگرام کروں گا کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ البرکہ ہولڈنگز کیا کوئی فیزیکل پروڈیکٹ نہیں ہے وہ صرف ہواوں میں بزنس بتا رہے ہیں جس طرح بیس انہوں نے کاروبار بتائے ان میں سے ایک بھی کاروبار ان کا نہیں ہے یہاں تک کہ جو ان کا شہزادہ تھا المزروکی وہ بھی قرائے کا شہزادہ تھا اس کو بھی انہوں نے دس ہزار درم دیئے تھے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک انہوں نے فوٹو بنائی اور اس کے بعد اس کی تصویر اپنی پی ڈی ایف پہ پہلے پیش پہ لگا دی تاں کہ زیادہ سے زیادہ اٹریکشن ہو اور پاکستانی مظلوم بیروزگار عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ جو کمپنی ہے البرکہ ہولڈنگز یہ بسیکلی حماد عارف فضل المرزوکی کی ہے لیکن یہ کمپنی اس کی نہیں ہے میں پروگرام میں آگے چل کے ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کمپنی کے جسے کل میں نے کہا تھا کہ مالک جواد عباسی ہیں عرفاق ساکی ہیں جو ان کے زفیر مہدی صاحب ہیں وہ ان کے مالک ہیں لیکن آج میں آپ کو نا ایک آڈیو نوڈ بھی سناؤں گا اسی کمپنی کا وہ ایک ٹاپ لیڈر ہے اس کا وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا اور اس وائس نوٹ میں وہ کس طرح پاکستانی مظلوم عوام کو اٹریکٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جھوٹ بول رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ البرکہ ہولڈنگز پاکستان میں سکیم کرے گی آج ان کا ساؤتھ پنجاب میں ایک بہت بڑا ان کا ایونٹ تھا لیکن وہ ایونٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہوا ہے کیونکہ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی ہیں اتنی سمجھدار ہو گیا ہے کہ اس کو کیونکہ واش ٹائمز وہ واحد پلیٹ فارم ہے پورے پاکستان میں کہ جو ان پونزی سکیم کے تک چلنے والی کمپنیز کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کوئی بھی کمپنی آتی ہے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد اب یہ البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ایک سال پہلے میں نے پروگرام کیا تھا اور اب دیکھنے کے دوبارہ البرکہ ہولڈنگز ایک نئے روپ کے ساتھ یعنی کہ نئے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہی ہے جساں لوٹ مار کر رہے ہیں آپ کو ان کے ایک ٹیم لیڈر ہے جس نے کار جیتی تھی اس کا ایک وائس نوٹ میں سنواتا ہوں وہ وائس نوٹ سنیں اور اس میں وہ جو جھوٹ بول رہا ہے میں تو آپ کو وہ صرف جھوٹ بتاؤں گا آپ وہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام عمر فاروق اور میں پاکستان سے بلاؤں کرتا ہوں ایسا البرکہ ہولڈنگ فیملی میمبر اور پاکستان سے سیکنڈ کار اچیور بھی ہوں تو دیئر ابھی تک البرکہ ہولڈنگ کے اوپر جو میری ایک محنت ہے میری ایک کاوش ہے الحمدللہ 500 پلس کی میری ٹیم ہے اور میں نے جو البرکہ ہولڈنگ پر کام کا سٹارٹ لیا تھا تو سب سے پہلے میرے گھر کے جو فیملی میں مرزے میں نے انہی سے اپنا سٹارٹ اپ لیا تھا تو آج الحمدللہ ایک کافی اچھا ریسپونس ملا باقی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آن لائن جو سسٹم ہے ہر آن لائن سسٹم سکیم فراڈ یا ان چیزوں پر بیس کرتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پراپرلی بدلائی سینس ویڈاکومنٹیشن چل رہی ہیں اور انشاءاللہ سون پاکستان کے اندر بھی ان کے اپنے پراپکی کے سسٹم سٹارٹ اپ کیے جا رہے ہیں لاہور کراچی اور اسلامباد والی سائٹ سے اور البرکہ ہوم کے نام سے سٹارٹ اپ کیے جائیں گے یہ بسیکلی ان لوگوں کے لئے سٹارٹ اپ کیا جا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سرمایہ ہے ہم نے جو پیسہ لگا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر تو ہمارا جو لگا ہوا پیسہ اس کی گارنٹی کیا ہے وہ آپ ہمیں گارنٹی کیا سکتے ہیں تو ڈیئر آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایکسیٹنگ ملیں گی اس سسٹم کے پاکستان میں آپ لوگوں کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو جوین کریں اس سسٹم کے ساتھ پٹی سپیٹ کریں ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک ورٹنگ ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ میریموم سے آئیں کم سے کم سرمایہ سے آئیں ایک مہینہ ڈیڑھ میں دو مینہ سسٹم کو چیک کریں سسٹم کے انپوٹ آؤپٹ دیکھیں اگر آپ کو سسٹم اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ اس سے بیس سسٹم کوئی ہے نہیں جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا ہے اس میں وہ کارچیور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری پانچ سو کی ٹیم ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ البرکہ ہولڈنگ کے پاس تمام لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں میرا یہ سوال ہے کل بھی میں نے زفیر مہدی کو فون اس کی لیگل حصیت نہیں ہے وہ کراؤٹ فنڈنگ کر رہی ہے آپ لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی جانسہ دیتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے آپ کی ٹیم دبئی میں بیٹھی ہے خاک دبئی میں بیٹھی ہے آپ تو دیکھیں جو ویلڈس ہے یا زیون ہے وہ تو جو ہزار ڈالر کی سیل دے اس کو دبئی بلا رہے ہیں اور دبئی میں جو ان کا کرتا درتا ہے وہ ندیم بخاری ہے ندیم بخاری کے حوالے سے کچھ اور ویڈیو ایویڈنس بھی میرے پاس آیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ندیم بخاری بھی بہت بڑا لٹیرہ ہے بہت بڑا نوصر باز ہے جو کہتا ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں دبئی میں مجھے لیکن وہ پانچ سال ہو گئے ہیں دبئی میں جو کام کر رہے ہیں میں اس کی حصیت آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود نظر کیجئے گا کہ یہ جو لٹیرے نصرباز آتے ہیں یہ کس طرح عوام کو بے وقوف بناتے ہیں خیر جو البرکہ ہولڈنگز ہے یہ وائس نوٹ جو آپ نے سنا اس وائس نوٹ میں آپ دیکھ لیں کہ جو کار اچیور ہے وہ یہ کہتا ہے جی لیگل حصیت ہے لیگل ڈاکومنٹس ہیں اب ہم البرکہ ہومز کے نام سے پروگرام شروع کریں گے البرکہ ہومز کے نام سے ہم لوگوں کو چونہ لگائیں گے ٹھیک طریقے سے جب لوگوں کو نچوڑ لیں گے تو یہ ارفاق ساکی ہو گیا جواد آباسی ہو گیا یا زفیر مہدی ہو گیا پھر ان کے نمبرز آپ کو بند ملیں گے یہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ کو نہیں دستیاب ہوں گے یہ دبائی بیٹھے ہوں گے جس طرح ایم شاپنگ وائلڈ کا جو نوسرباز کیپٹن تھا جو اپنے آپ کو کیپٹن کہتا تھا وسیم اکرم جس سنان وہ دبائی میں باگ گیا اس کی جو کو فاؤنڈر تھی عزمہ گل وہ بھی غائب ہو چکی ہے عزمہ خان سوری عزمہ خان وہ بھی غائب ہو چکی ہے اب عزمہ خان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے جو بھی لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ ان کو گولی کراتی ہے میٹھی گولی دے دیتی ہے خاتون ہے نا تو میٹھی گولی اچھے طریقے سے دیتی ہے جبکہ جو وسیم اکرم ہے وہ خود دبائی میں بیٹھا ہوئے اس طرح زیون ہو گیا ویلڈس ہو گیا ونڈر میکر ہو گیا جو ندیم بخاری کا میں نے نام لیا اس کی کچھ حقیقت بتاؤں گا لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو البرکہ ہولڈنگز ہے اس کا جو مالک ہے وہ زفیر مہدی ہے جواد عباسی ہے عرفاق ساکی ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ یہ ڈاکومنٹس جھوٹ نہیں بولتے یہ ڈاکومنٹس انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر کیونکہ ان کو بھی فیمس ہونے کا بہت شوک ہے نو ٹک ٹاک کے اوپر یہ ڈاکومنٹس جب اپلوڈ کیے تھے تو کچھ دوستوں نے ہمیں پروائیڈ کیے تھے اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ شیخ کدھر ہے جالی شہزادہ کدھر ہے اس جالی شہزادے کو انہوں نے دس ہزار درم دیئے تھے تاہاں کہ اس کے ساتھ تصویر بنائیں یہ ٹوٹلی البرکہ ہولڈنگز والے یہ آپ سے سکیم کریں گے کل کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا اسی سی پی میں اسی سی پی نے نوٹس لیا ہے اسی سی پی آئندہ ایک دو ہفتوں میں البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے ایک پریس نوڈ بھی جاری کرے گی جس میں عوام کو اگاہ کیا جائے گا کہ البرکہ ہولڈنگز ایک سکیم ہے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے جو زفیر میدی ہیں جواد عباسی ہیں ارفاق ساکی ہیں ارفاق ساکی کا ماضی میرے خیال سے کسی کو بھولا نہیں ہے وہ ماضی میں کیا تھا آپ سب دیکھ لیں کس کس کمپنی میں رہا پھر آپ جی ٹی کے جتنے بھی بڑے بڑے نو سر با سکیمر تھے دبائی میں اکٹھے ہو چکے ہیں جن میں ملک نوید بھی سر فیرست ہے وہ بھی دبائی میں آج کل یشی مار رہے خیر اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے لیکن البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ خدا رہا اس میں انویسمنٹ مد کیجئے البرکہ ہولڈنگز والے بھاگ جائیں گے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا فیزیکل بزنس نہیں ہے کوئی ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں اس جالی شہزادے کو سامنے رکھ کے انہوں نے سکیم کرنا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ